موسیقی نمازکار جن بھاؤلہ ٹائمز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پاری جات اوف یہ گرمی دیش میں ہر کسی کی زبان پر ابھی یہی ایک شبد چل رہا ہے اپنے ماتھے کے پسینے کو پوچھتے ہوئے بزرگ مہرہ بچے یا پھر جوان سب یہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان کے موزے جو دوسرا شبد نکلتا ہے وہ ہے گرمی تم کم جاؤ گی یعنی کہ اس جنا دینے والی گرمی سے رہت کم ملے گی گرمی سے پورا جن جیون بے حال ہے کیا آدمی کیا عورت گرمی سے تو پکشی اور جانور بھی بے حال ہے دیش کی رازہری دلی کا تاپان 49 ڈگری کے پار چلا گیا ہے دلی سمیت پورے پدیش میں اسے میں بہن کر لوکا پرکوب چل رہا ہے آسمان سے برس رہی آگ سے لوگ پریشان ہیں بہسم بیباگ کہتا ہے کہ ہارٹ ویو یعنی کی ہیٹ ویو شروعات تو مارچ کے مہینے میں ہو گئی تھی مارچ مہینے میں گرمی نے اپنے وکرال روپ دکھانا شروع کر دیا تھا اس سمیت تاپان 41-42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا اس سمیت امید ہو گئی تھی اس بار کی گرمی زہو دار پردی والی ہیں وہی مدھی مارچ میں تاپان 44 ڈگری سیلسیس کا ہو گیا تھا جو کی دو مہی تک 46-47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا حالانکی آسانی جو چکروات آیا تھا اس کا کاران بارہ مہی تک تاپان استھر ہو گیا تھا اس کے کاران اس وجہ سے ایک رہت ملی تھی بارہ مہی تک لوگوں کو لیکن بارہ مہی کے بعد رہیوہر کو دلی میں تاپان 49 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا جب دلی میں دو جگہوں پر تاپان ڈکارڈ کیا گیا اور اس کا اسطر 49 کے پار اس کا لیول پہنچ گیا 49 ڈگری کے پار تب پتہ چلا کہ اب بری حالت ہے بنگیشپور کا تاپان 49 ڈھشپور دو ڈجب گھر کا تاپان 49 ڈھشپور ایک ڈگری کے اسطر پر پہنچ گیا بنگیشپور اور ڈجب گھر دلی کے ہی نہیں بلکہ دیش کے سب سے گرب علاقے ڈجب گھر کا تاپان 45 ڈگری رہا ہوا میں ڈمی کا اسطر تین سے چھپن پرسنٹ رہا لیکن سووار کو ڈلی میں یعنی آج ڈلی میں دو سے تین ڈگری سیلسیس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے یہ ایک رہاک کی بات ہے موسم بیبھاگ نے بیس مہی سے ہیٹ ویو کے کم ہونے کی سمبھاؤنا بھی جتائی ہے حالانکہ یہ سمبھاؤنا پہلے تیرہ بھائی کی جدائی گئی تھی پر آج کی جو اسطحیتی ہے اس کو دیکھ کر اورنج سے یلو ایلرڈ کر دیا جائے گا ایسا لگ رہا ہے سوووار کو آنشک طور پر آج بادل چھائے رہیں گے دھول بھری آنڈھی کی سمبھاؤنا بھی ہے اور یہ بتایا ہے بہت سو بیبھاگ نے ادھکتب تاپمان 41 رہے گا اور نیونتب تاپمان 28 ڈگری تک رہنے کی سمبھاؤنا ہے بہت سو بیبھاگ یہ کہتا ہے اس کا ایمیٹ کہتا ہے کی آسانی توفان کے وجہ سے آسانی توفان کے وجہ سے پوروی ہوایں چلنے لگی تھی انہوں نے اتر پشم سے آ رہی گرم ہواوں کو روک دیا تھا یہ بھی ایک ایشوری ایک ریپا تھی آسانی توفان کے روپے سامنے آئی تھوڑی زیراحت ملی پوری ہوایں اب اکھرکر تھنڈی ہوتی ہے جیسے ہی آسانی توفان کب جور پڑا اور اس کا پرہاو کب ہوا ایک واہ پھر سے پاکستان سے آ رہی اتر پشمی ہوایں تیزی سے پڑھ دے لگی یہ بھی پاکستان کی طرف سے آ رہی دھیان دیجئے ان ہواوں نے دلی میں تاپمان کو ایک دم سے بڑھانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے دلی سمیت دیش کے کئی حصے اچانک سے گرب ہو گئے راجلی تک دنیا میں بھی پاکستان کی بات ہوتی تو تاپمان گرب ہو جاتا ہے اب بات کریں وہ سو بیبا کی وہ سو بیباگ نے اتر بھارت میں دھول بری آنڈی چلنے کی آشنکہ جتائی ہے وہیں راجلستان میں تاپمان پچاس ڈگری سیلسیز ریکارڈ کیا گیا ہے راجلستان کے کچھ علاقوں میں تاپمان باون ڈگری کے پار پہنچ گیا دیکھئے سب سے زیادہ باون ڈگری کے پار پہنچا راجلستان میں جوتپور میں سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑا گرمی کی وجہ سے بیکار میں تو پیڑوں میں آگ لگ گئی کیا دکھ کی بات ہے حالانکہ یہ آگ جنگل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جنگل میں گرمی پیدا ہوئی اس کارن بھی ہو سکتی ہے پیڑوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے کارن کئی بار ان میں آگ لگ جاتی ہے ایسا بتایا جاتا ہے چورو میں سب سے زیادہ عدکتب جبکہ جایپور میں سب سے زیادہ بیونتب تاپمان ریکارڈ کیا گیا دیج بھر میں جاری گرمی کے ستم کے بیچ راہت کی بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ مونسن نے بنگال کے کھڑی میں دستک دے دی ہے انڈمانے کو باروں پشیم بنگال میں اس کا سر دیکھنے کو ملائے مونسون کا موسم بھاگ نے جلدی مونسون کے کیرل پہنچنے کی امید جتائی ہے موسم بھاگ نے اسی ہفتے اسی ہفتے اترا کھڑ میں گھال ہے اسم اور کیرل میں بارش کا رومان بھی جتایا ہے یہ بڑی راہت یہ خواہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں پا رہے ہیں جو گرمی کو سیدھے جھیل رہے ہیں حالت کہ دلی میں سو بھار سبے سے ہی موسم نے کروٹ لے لی ہے دلی اور انسیار میں بادل چھائے ہوئے ہیں موسم بھاگ نے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ آندھی اور بارش کی بھی سمبھاؤ نہ جاتا ہے اس کو اب سمبھاؤ نہ کیونکہ بارش آئے گی تو لوگوں کو راہت ملے گی گرمی سے جب تک مونسون نہیں آ جاتا جھما جھم بارش جب تک نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو اس بھیشن گرمی میں خود کا اور اپنے پریوار کا اپنے بیتروں کا اور سب بھی پریجنوں کا دھیان رکھنا ہے ان کو بچانا ہے اس گرمی سے آپ اس کے لئے کوئی ساؤدھاریاں بڑھتے تاکہ تاپمان آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے تیز گرم ہواوں میں باہر جانے سے بچے بہت ضروری ہو تب ہی باہر جائے ننگے بدن اور ننگے سر باہر نہ جائے ننگے پیر سر باہر نہ جائے سر سے گرمی لیتی ہے سر کو ڈھکے رکھیں گھر سے بہار پورے اور ڈھیلے کپڑے پہن کر ہی نکلے تاکہ ان میں ہوا لگے اور آپ کو تھوڑا تھنڈا کا احساس ہوتا رہے زیادہ چوست اور گہرے رنگے کپڑے یعنی کالے نیلے گہرے کپڑے نہ پہنے گرمی میں سوطی کپڑے پہنے سب سے زیادہ لابدائک ہوتا ہے اس لئے سنثیٹک ڈائل آر اور پولی ایسٹر کے کپڑے نہ پہنے سوطی کپڑے ہی پہنے گھر سے نکلتے وقت تک کچھ نے کچھ کھا کر نکلے کھالی پیٹ میں کہا جاتا ہے کہ لوں لگ جاتی ہے لوں سے بچ نکلے ہمیشہ آپ کے پیٹ میں کچھ ہونا چاہیے دیر تک بھوکے رہنے سے بچیے دھوپ سے بچ نکلے چھاتے کا استعمال کیجئے اس کے علاوہ سر پر گیلا یا سادہ کپڑا رکھ کر چلے بہت اچھا رہے گا سر کو تھنڈک رہے گی چشمہ اور دھوپ چشمہ پہنے کر بہاں نکلے چہرے کو کپڑے سے کئی بار اچھی تیزے ڈھک کر بہاں نکلے یا اس کو بیچ بیچ پانی سے دھوتے رہے گھر سے پانی یا کوئی تھنڈا شرمت پی کے بہاں نکلے آپ آم پرہ پی سکتے شکنجی پی سکتے خس کا شرمت پی سکتے نیمو پانی تو آمیں نیمو پانی ضرور پینا چاہیے حالانکہ توڑا مہنگا ہے نیمو پر کوئی بات نہیں ساتھ ہی پانی کی بوتل لے کر بھی آپ ساتھ میں چلیے یہ بھی دھیان دکھیں کہ بہت زیادہ پسینہ اگر آ رہا ہو تو فوراں تھنڈا پانی نہ پیے کیونکہ گربی اور سردی کا ایکسپوزر ہونے سے آپ کے شرین کے لئے سمسیا پیدا ہو سکتی ہے ساتھا پانی بھی دھیرے دھیرے کر کے پیے گربی کے موسم میں روزانہ نہائیں اور شرین کو تھنڈا رکھنے کی کوشش کریں سمبہ ہو تو اپنی گھر اور دفتر کو بھی تھنڈا رکھنے کا پریاس کریں خس کے پردے کولر ایسی وغیرہ کا استعمال جتنا سمبہ ہو اوشے کریں تاکہ گربی سے آپ کو رہت مل آئرویت کہتا ہے کہ گربی کے موسم میں چاول جاؤ کا پانی کیلا چھاچ دہی لسی ایسی بہت سائی چیزیں جو آپ اگر لیتے ہیں تو شریر کو تھنڈا ملتی ہیں اندر سے آپ کے شریر کا موسم تھنڈا رکھتی ہیں یہ چیزیں زیادہ سبجیوں کی تاثیر تھنڈا دینے والی ہوتی ہیں اس موسم میں لوکی اور توری سب سے تھنڈی ہوتی ہیں لوکی کھائیے توری کھائیے کپ پرکرتی والوں کو لوکی توری یا اس کا جوس زیادہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا ہے آپ اور نیچی کو چھوڑ کر زیادہ فل تھنڈے دینے والے ہوتے تھنڈک دینے والے ہوتے تھنڈک دیتے جیسے کہ بوسوی سنترہ بوسوی سنترہ آڑو چیری شریفہ تربوج کھربوجہ وغیرہ وغیرہ کھیرہ ککڑی تربوج کھربوج بھی گرمیوں کے لحاظ سے کافی فائدہ بند ہیں سوف ایلائچی کچھا پیاج آملا دھنیا پودینہ اور ہری برچ کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے ان کو بھی آپ بڑیا سا پی بنا کے لے سکتے ہیں لوگ سے بچاؤ کے لیے کئی طرح کے پی پدارتوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ تھنڈا ہی بہت کامل ہے بھارت میں بنارس میں آمپنا بھارت بھر میں ہندی بھارشی شہرٹر میں بہت زیادہ شکنجی لسی پنجاب میں لسی ناریل پانی ساؤت میں ناریل پانی ہمارے دیش میں کتنی سندر سندر پی ہے ہمارے پاس جن کے پاس ویرائٹی بھی اور جو کی آپ کے شرین کے لیے ساؤت کے لیے بہت فائدہ بند ہے ان سب کے ساتھ آپ خز برامی چندن بیل فالسہ گلاب کیوڑا ستتو کا شرمت بھی ستتو کا شرمت ہمارے بیہار یو پی میں بہت ہوتا ہے ان کا استعمال کر سکتے ان کا سیون کر سکتے ان سے آپ کو گرمی سے رہت ملے گی بھیشڑ گرمی میں پسینے سے تربتہ لوگ اب کالے ویگہ کا بے سمبری سے انتظار کر رہے ہیں کالے ویگہ کب آو گے لوگ سوری دیو کی آگ سے بچنے کے لیے اندر دیو سے پراتھنا کر رہے ہیں بھیج دو بادل تاکہ جمہ جم بارش ہو جائے تاپیش کم ہو جائے اور لوگ رہت کی سانس لے سکے ہم بھی یہ امیت کرتے ہیں جلدی سب کو رہت ملیں دیکھتے رہیے جلد بھاوری ٹائپز ربسکار